اسلام علیکم آج ہم میری لسٹرنگ کی بہت ہی پاپولر گرل چکن کی ریسپی بناؤں گی جو کہ ہے شیش تبوک جو کہ لبنان، سیریا، ایجیب، ٹرکی ان تمام ممالک میں بڑے احتوام کے ساتھ بنائی جاتی ہے لیکن تمام ممالک جو کی جو ریسپی ہے وہ ایک سو سے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے تو میں آج شیش تبوک کا جو ہے لیبنیز ورجل بناؤں گی جس کی ریسپی ہماری چکن ٹکا اور ملائی بوٹی کی ریسپی سے بڑے مختلف ہوتی ہے لیکن بڑے مزیدار ہوتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے گی بہت ہی ہیلڈی اور آسان سی دیش ہے بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں بہت کم انگریرینس پڑھتے ہیں اس پر سب سے پہلے میں اس میں دال دی ہوں یوگرٹ یوگرٹ پرنے لے لیا ہے ایک کپ ایک کلوز ڈارلک میں نے اس کو شیٹ کر لیا ہے یہاں پہ سپون لے رہی ہوں گھر کا جو کھانے کا سپون ہوتا ہے اس کے ساب سے میں نے 2 ٹیبل سپون ڈو میٹو پیوٹی کا لے رہی ہوں ٹھیک ہے جنجر لے رہی ہوں 1 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون اوریگانو 1.5 ٹی سپون سیرمن پاوڈر یعنی دالچینی کا پاوڈر 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون پاوڈر کشمیری پیسیوی لال میچ کشمیری لال میچ 1 ٹیبل سپون پیسیوی کالی میچ 1 ٹی سپون 1.5 کپ اولیو آلیو آل 1.4 کپ لیمون جوس 2 ٹیبل سپون سرکے کا شامل کر رہی ہوں 2 ٹیبل سپون وائٹ وینگر 2 ٹیبل سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون پیسیوی گرم مسالہ 1 ٹی سپون یہاں ساری مسالہ جو کمپیٹ ہو گئے ہیں بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی حضوی ذائقہ نمک اپنی ضرورت کی حساب سے اس میں نمک ڈال دیں اپنی ذائقہ کی حساب سے یہ مسالہ میں اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیا ہے اس کو نمک چکھ لیں کوئی چیز کو کم لگے خاص طرح پر نمک پھر آپ اس میں دوبارہ سے نمک ڈال دیں بس اب اس میں چکن ڈال دوں گے اور اس کو میرمیٹ کرنے کے لئے چھوڑ دوں گی کم از کم چار گھنٹے کے لئے اگر آپ اس کو اوور نائٹ چھوڑ سکیں تو اس کا ذائقہ بہت ہی زبطہ اگر آپ اس کو چھوڑ سکیں چار گھنٹے کے لئے چھوڑ سکیں تو اس کو کم از کم چار گھنٹے کے لئے ضرور چھوڑیں یہاں میں نے چکن لے لی ہے دو کلو اور اس کے چنگز کٹ لیا ہے مطلب کیوبز میں کٹ لیا ہے اس کو چکور چکور اور اس کو دیکھیں کہ یہ نہ بہت موٹے نہ بہت پتلے ہوا اب یہاں پر میں نے چکن کی بریس پیز لیا ہے آپ چاہے تو تھائک پیسز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ سارے چکن جو ہے میں اس میں ڈال دوں گی اور اس سے اچھا سا نسٹر لوں گی میں اسے دبے میں رکھ رہی ہوں یہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو مرینے ٹھینٹ کے لئے لگتوں گی ساتھ ہی میں نے یہاں پر تھوڑی سدزیاں بھی کٹ لیا ہے جس میں نے لیا ہے شمرا میج، ٹیماتر اور پیاز گو چکور کٹ لیا اس کو ایک طرف رکھ لیا ہے چکن کو میں نے اوورنائٹ مارینیٹ کر لیا تھا نیکس جے ہے اب میں نے یہاں پر چکن نکالا ہے اس کو گرل کرنے کے لئے تو اس کے لئے اب میں نے یہاں پر وڈن سکیورڈ لے لیا ہے اور اس کو گرل کرنے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر اس میں ہریمش لگایا ہے موٹی والی ہریمش لے لی ہے یہ اتنی تیز نہیں ہوتی اور یہ سبزیاں کے ساتھ میں لگاتے ہیں تو اس کا ٹیز سبزیوں کا بہت ذائقہ دار بہت ہی اچھی لگتی ہیں گرل کیوئی چکن کے ساتھ یہ سبزیاں اور ان کا ترتیب جسے ترتیبیں بھی آپ چاہیں لگا سکتے ہیں میں نے یہاں پر سب سے پہلے ایک ہریمش لگا لی ہے موٹی والی اس کے بعد پھر دو پیس چکن کے لگایا ہے پھر پیاز پھر ٹیماٹر پھر دو پیس چکن کے اور اس کے بعد پھر پیاز ٹیماٹر اور پھر دو پیس چکن کے لگانے کے بعد میں نے آخر میں یہاں پھر ایک ہریمش لگا دی ہے بستعمال کی ہے تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ جو ہے اپنے اسکیورس میں کتنی سبزیاں ڈاننا چاہتے ہیں کون کون سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی چوائز پر ہے سارے اسکیورس یہاں پر تیار ہو جائیں گے تو میں ان کو کوئلوں پر گریل کر لوں گی آپ چاہیں تو اسے پین پر بھی گریل کر سکتے ہیں لیکن یہ اوریشنلی کوئلوں پر ہی پکائے جاتے ہیں اور اس کا ذائقہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے اگر آپ اس کو پین پر پکانا چاہیں تو آپ اس کو کوئلے کی دھومنی بھی دے سکتے ہیں تو اس سے بھی ذائقہ بہت زبردست ہو جائے گا یہاں پر اسکیورس ریڈی ہو گئے تو میں نے یہاں پر گریلنگ نیٹ لے لیا اس پر سارے اسکیورس رکھ کر کے اب اسے کوئلوں پر رکھ کر کے میں اس کو احتیاط کے ساتھ بنا لوں گی ایک سائٹ تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ لگتا ہے اس کو پکنے میں اور پھر اس کو میں پلٹ کر کے دوسرے ساتھ سے پکا لوں گی یہ جو تیار ہو گئے تو پھر آخر میں میں نے اس کو برش کر لیا تھا اوائل سے آپ چاہیں تو یہاں پر گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو بس اب یہاں پر مزیدار سی شیشتہوک کی ریسپی جو ہے وہ اُقل تیار ہے اور ان میں بہت اچھی سے زبردستی کباب سے خوشبو آ رہی ہے یہ جو گریل کیوئی سبزیاں ہیں اس کے ساتھ بہت اچھی لگ رہی تھی تو اب اس کو آپ رائس کے ساتھ سرف کریں یا چاہے تو روٹی کے ساتھ یہ آپ کو بہت انجوائی کریں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے گی اگر پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی